ایک اور جہاں کے ان سرکار سے لے کر راجس سرکار کسانوں کے ہتھ کی بات کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسان دردر کی ٹھوکرے کھانے کو مجبور ہے جس میں جہاں کسان گنے کی بھکتان کو لے کر پریشان دکھائی دے رہے ہیں جس کو لے کر کسانوں میں موجودہ سرکار کے خلاف جمکر آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں لکھیمپور کھیلی جلے میں بھی کسانوں کی ستھی دینی دکھائی دے رہی ہے اس کو لے کر کسان پریشان دکھائی دے رہے ہیں بتا دے کہ لکھیمپور کھیلی جلے میں گنے کا بھکتان نہ ہونے سے پریشانیوں کا سامنا کرنا دکھائی پڑ رہا ہے اور اسی کی چلتے لکھیمپور کھیلی جلے کے پلیا تحصیل استید بجات چینی مل میں گنے کے بھکتان کو لے کر ایک مہینے سے بھی زیادہ دن سے کسانوں کا دھنا پردشن چل رہا تھا لیکن ابھی تک شاسن اور پرشاسن کا گنے کے بھکتان میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی دے رہی ہے ہم سبھی کسانوں کا مین مقصد یہ ہے جو ہم نے اپنا گنہ سپلائی نکو دیا ہے سن 2020 کا جو ان کا پیمنٹ چودہ دن کا وائدہ تھا انہوں نے آج تک تو ہمیں ابھی 1% بھی نہیں دیا ہوئے گا اور سمسیہ یہ ہے کہ یہ ہمارا پیمنٹ کرے ہمارے بچوں کی پڑھائی ہے گھر کی مریضی ہے لیپرو کا خرچ ہے ان وغیروں پہ آخر ہم کہاں دیں گے یہ گنہ باہول کھیتا ہے معاملہ جیسے کی پورے پردیش میں بھی آپ کو پتا کہ اندولن گنہ کسانوں کا شروع ہو چکا ہے اور ایک ہی سمسیہ وہ ہے گنہ بھکتان کی دوسری اس پہ بیاج کی تیسرا لاغت سے ڈیڑھ گناہ دام یہی تین چار مانگیں ہماری جو پوری کی جائیں سب سے پہلے تو کسانوں کو جب بقایا بھکتان ہے وہ میں بیاج سرکار کین کمیشنر جو ان سے دوستی نباہ رہی ہیں کار کھانے والوں سے ان سے چھوڑ کے کسانوں کے بارے میں سوچے اور ان کا بھکتان جلدی سے جلدی کروایا جائے آج ہم نے کشاگر بجاج اور کین کمیشنر کا پتلاہ دہن کیا ہے اور جس کو روکنے کے لیے ایس ڈی ایم صاحب سی او صاحب نے بھی دھکا مکی کی اور بقاعدہ ہم کو کہا بھی گیا کی دیکھ لیا جائے گا اور ہماری کسان کو لائیو والے بھی کہہ رہے سیڈ میں اکیلے ملو اور مقدمے کے لیے ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے بھائی مقدمہ تو ہمارے سے پہلے تو فیکٹری پہ بنتا ہے آپ فیکٹری عدھکاریوں پہ کیجئے آپ نے کین کمیشنر جو کنٹیمٹ آف کورٹ ہوا ہے اس پہ ان پہ مقدمہ ہونا چاہیے پھر ہم لوگ تو چھوٹی موٹی جی جہاں ہم کو جب مرجی لے چلو گے تو آگے کے رننیت کیا رہے گیا آپ کو ایسے چلے گا باکیس سنگھ صاحب کے نردیش جیسا ہوگا ویسے آگے اس کرن نیتی ہماری پندرہ جولائی کو کین کمیشنر کے یہاں دھرنے کی لکھیمپور کھیرے سے ہمارے سمدھاتا آپ پرشاند مشرہ ہمارے ساتھ پہ ان لائن پر جڑ گئے ہیں پرشاند پچھلے ایک مہینے سے وہاں کی کسان اپنے بھوکتان کو لے کر دھرنہ پر دشن کر رہے ہیں جی ہاں دیرہندر میں بتاؤں لکھیمپور کھیری جیلا جو چینی کا کٹورا کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں کے کسان جو ہیں وہ گنہ بھوکتان کو لے کر کے کافی پریشان ہیں آج لگوک ایک مہینے سے کسان پرشاند میں بیٹھ کر دھنہ پردرسن کر رہے ہیں لیکن ساتھان پرشاند ان کی کچھ بھی نہیں سنگا ہے اور کل جو ہوا ہے کل کیا کسانوں نے جو پردرسن کیا ہے چورہ ہے پر اس میں ایک کتلا پھوکا ہے کین کمیشنر کے نام سے جو وہاں کے فیکٹری کے ہیں اور لیکن کسانوں کا کہنا کہ ہماری مانگیں پوری نہیں ہوتی ہیں لیکن یہ کہیں نہ کہیں جو بس سرکار سے دعوے کیے جاتے ہیں کسانوں کے لیے بڑی بڑی یوجنائیں نکالی جاتی ہیں لیکن جو کسانوں کا مین بھوکتان ہے گنہ بھوکتان یہ گنہ بھوکتان نہ ہونے کے قاملے کسان ہر بار نیراث ہو جاتے ہیں جی ادھکاریوں کی تو ان کی طرف سے کیا کچھ کہا جارہا کیا دکتی آری کیوں بھوکتان نہیں ہو پا رہا ہے اگر آپ پرشاستان کی بات کریں تو پرشاستان لگاتار یہی دعوے کرتا کہ ہم سنجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم فیکٹری اتھکاریوں سے بات کر رہے ہیں اور جلد سے جلد آپ کا بھوکتان کرائے جائے گا لیکن جو مانگیں ہیں کسانوں کی وہ پوری نہیں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں بڑا سوال ہے پرشاستان کے لیے بھی سرکار کے لیے بھی کہ جو کسان ہیں ان کی مانگیں نہ پوری ہونا یہ کسانوں کے لیے بہت ہی تکلیف باری بات ہے اور کسان اس سے ہر بار نہیں رہا سوڑاتے ہیں جی پرشاستان تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیباد